السلام علیکم سنہری باتیں چینل پر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں بھارت کے مشہور عدتار اجد دیوگنگ کا کہنا ہے کہ ہمارا بھدوان شراب پیتا تھا اور لوگوں کی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور اور بھی بہت سے برے کام کرتا تھا اور آخر اس نے اپنے بھدوان کے بارے میں ایسا کیوں کہا اور ہم آج کی یہ ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ٹاکٹرزہ ترنائج کی ویڈیو دیکھیں گے تو بینہ چیسی تیر کیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو شیوہ کے بارے میں شیوہ وہی ایک بھگوان ہے جس کے انتر سارے فلوز ہیں جو ایک انسان میں باقی جتنے بھگوان ہیں اس نے پرفیکٹ ہے آپ شیوہ کے بارے میں پڑھو تو وہ بھولے بنداری بھی ہیں وہ بھانگ بھی لے دیتے تھے اور وہ کو لوگ بھول بھول بھی بناکے چلے جاتے تھے اور ایویچوڈی جب اے دیوان خراب ہوتا تھا تو وہ جا کہ یہ ایسا کیا جو ایمپریکشن یہ ساری جو ایمپریکشن یہ ہر انسان میں آپ میں ہے مجھ میں تو ہیس بوڑ لائکہ یومن باہتر ساتھ اے نائجیو ڈیو ایڈ تر دیکھیئے تا بہت ایمپرمیٹیو ہے ساتھوں میں دیکھا ہے کہ شرکیشن نے شرن بھول کے بیوی تو شیدہ بھی کو بولتکار کیا تو کیوں ہم ایک بولتکاری کو بھی برنے صحیح سوال کیا ہم شریکیشن کو بھکوان مانتے ہیں اگر اس نے بہت کار کیا ہے تو بہت کاری کو بھکوان کیوں مانے بھائی صاحب جیسے میں نے کہا کہ میں ہز کهدار بھی کتاب پڑ چکا ہوں بھی پڑ چکا ہوں بہام بارات پڑ چکا ہوں اور مہنی پڑ چکا ہوں اور میں جب پبلک میں پرچار کرتا ہوں تو میں اسے پرچار کرتا ہوں اچھی باتیں کہتا ہوں پڑھتا ہوں سب کچھ یقسانیتی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں اختلاف کی نہیں کرتا ہوں آپ نے جو سوال پوچھے کہ کیوں مانتے میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیوں مانتے آپ اگر کہتے نہیں ماننا چاہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شری کشن صحیح میں بھگوان کے اوتار ہے اگر صحیح میں پیغمبر ہے تو کوئی بھی پیغمبر بلاتکا نہیں کرتا صحیح میں نے کہا قرآن میں نے کہا میں نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں میں نے کہا چاہتا ہوں لوت علیہ السلام قرآن میں نے کہا لیکن شری کشن اللہ کے پیغمبر قرآن میں نے کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے نام سے پچیس جب میں بائبل پڑھتا ہوں بائبل میں نے کہا ہے لوت علیہ السلام نے زنا کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو آپ کے شاہستے میں لکھا ہے اس میں بڑا گناہ لکھا ہے بائبل میں تو میں کیا کہتا ہوں وہ بائبل میں غلط لکھا ہے لوت علیہ السلام میں اللہ کے پیغمبر ہے اللہ کے پیغمبر کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں لوت علیہ السلام پیغمبر لیکن وہ چیز غلط ہے جہاں تک کہ شریف کرشن کا توال ہے شریف کرشن کا نام کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا لیکن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں ایک لاکھ چوبی سجار پیغمبر آ چکے تو میں کہتا ہوں مجھے پتا نہیں وہ بھی سکتے نہیں ہوسکتے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پہلے وہ صرف ان لوگوں کے لئے آج میں ماننا چھے آخری پیغمبر تو اسی لئے اس شاستر میں جانتا ہوں شریف کشن کے بارے میں میں رادہ کے بارے میں خانتا ہوں شریف کشن کے کتنی بھیویاں سے بھی جانتا ہوں شریف کشن کے ہاں میں جو بھیویاں تھی میں جس کے میدان میں 16,100 بیویوں سے شادی کیا کل ملا کہ ان کے پاس 16,100 بیویاں 16,100 بھیویاں بھیویاں اور ان 16,108 میں سے رادہ بھیوی نہیں تھی اور آپ نے جو کہا وہ بھی سعی ہے ابھی میں یادا تفسیل سے بات کنا چاہتا ہوں لوگ کہلام گا یہ دعاک کر تقرید После فرق رہا ہے اس بات کو کتنی مانتا کہ کی باما toxic طرف سے ہو سکتا ہے آپ سمجھ گے نا اگر شری کشن حقدраст اوتار ہے یا اب ہے پہکمبر ہے تو کوئی بھی پیگمبر ایسا نہیں کر سکتا ہے آپ سمجھ انا تو اس لئے ان کے یہ چیز میں میں نہیں مانتا آپ کو دے جد کر سکتے گا شریر開始 ڈھے جنگم ہے تو کش محدوب میں ڈھے جا سکتا ہے جو اس لیا لئے موسیقی 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 مردی تکرنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر زادتر نائٹ کے جوابات کیونکہ ڈاکٹر زادتر نائٹ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ڈاکٹر زادتر نائٹ کے جوابات ہمیشہ ہی لوجیکل اور بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں تو امید دیتی ہوں آپ نے آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھی ہوگی ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ والی فوڈ کے ایک مشہور ادیتار عجید دیوکن کی تھی جس میں عجید دیوکن کہتا ہے کہ ہر قسم کے فلوس ہمارے بھدوان میں ہی پائے جاتے ہیں اور باقی ہر بھدوان پرفیکٹ اور بلکل ٹھیک ہے کیونکہ شیوہ ایک ایسا بھدوان ہے جو کہ بھدوان کم اور انسان زیادہ لگتا ہے اور عجید دیوکن نے یہ بھی کہا اور اکثر لوگ شیوہ بھدوان کو بے وقوف بھی بنا جاتے تھے اور وہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب پینے کے بعد مختلف قسم کی حرکات بھی کرتا تھا اور اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر زادتر نائٹ کی ویڈیو دیکھیں جس میں ایک آدمی ڈاکٹر زادتر نائٹ سے کچھ ایسا ہی سوال کرتا ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ ہماری اپنی ہی ہندووں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے بھدوان شیوہ نے بنا شادی کی عورتوں کا ریپ کیا لیکن پھر بھی ہم اس کو اپنا بھدوان مانتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں تو جس کے جواب میں ڈاکٹر زادتر نائٹ نے بہت ہی زبردست طریقے سے جواب دیا تو امید کرتی ہوں آپ نے یہ جواب اینڈ تک ضرور دیتا ہوگا اور اگر آپ ڈاکٹر زادتر نائٹ کے جوابات سے مطمئن ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دسوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں سنہری باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیتن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی اور مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ملتے ہیں عدلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ